اپنے بے دھڑک اور دمنگ فیصلوں سے مافیاؤں پر نکیل کسنے والی آئی ایس ادھکاری درگا شکتی ناکپال اور پولیس محکمے کے ورشت ادھکاری ایس پی انکر اگروال دو ہزار تئیس میں مافیاؤں کو مٹی میں ملانے کی وجہ سے چرچہ میں ہیں یہ دو وہ ورشت ادھکاری ہیں جو سال دو ہزار تئیس میں مافیاؤں کو نکیل کستے ہوئے نظر آئے جی ہاں دبنگ اور ہمیشہ سرکھیوں میں بنے رہنے والی آئی ایس درگا شکتی ناکپال جس جلے کی کمان سنبھالتی ہیں وہاں مافیاؤں اور اپرادیوں میں ہر کمپ مجھ جاتی ہے ورطمان میں بادہ جلے کو ہی دیکھ لی جہاں جلادھکاری پد پر تینات درگا شکتی ناکپال اور بادہ کے ایس پی انکر اگروال نے سال دو ہزار تئیس میں مافیاؤں اور اپرادیوں کو مٹی میں ملانے کا کام کیا دبنگ ڈی ایم درگا شکتی ناکپال اپنے سخت فیصلوں کے لیے چرچت ایس پی انکر اگروال کی جوڑی کے چلتے ہیں بادہ میں سال دو ہزار تئیس میں مافیاؤں اور اپرادیوں کے لیے کسی پورے سپنے سے کم نہیں رہا اس سال بادہ ڈی ایم اور ایس پی نے مل کر ایک سو پچاسی لوگوں کے خلاف گنڈا ایکٹ کی کاربائی کی اسی کے ساتھ چموالیس اپرادیوں کو جلا بدر بھی کر دیا گیا بادہ ڈی ایم اور ایس پی انکر اگروال مافیاؤں کو لے کر کتنے سخت ہیں اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ سال دو ہزار تئیس میں مافیاؤں کی چموالیس کروڑ کی سمپتی بھی جبت کی گئی ہے ڈی ایم درگا شکتی ناکپال اور ایس پی انکر اگروال نے آپریشن کامبکشن چلا کر کوٹ سے قریب دو سو چودہ اپرادیوں کو سزا دلوائی اور بادہ پولیس نے سال دو ہزار تئیس میں چھ اوید شست فیکٹریوں کا بھانڈا فورڈ بھی کیا آپ کو بتا دے کہ بادہ کی جیل میں ہی مافیا مختار انساری بند ہے مگر بادہ ڈی ایم درگا شکتی ناکپال اور ایس پی انکر اگروال کی شکتی سے یہ مافیا کافی پریشان ہے مختار کے بیرک کی کبھی بھی تلاشی لے لی جاتی ہے اور مختار یہ سب کو چپ چاپ کھڑے ہو کر دیکھتا ہے یہاں تک کہ مختار انساری نے جلے کے عدھکاریوں کے خلاب کوٹ میں آروب بھی لگائے مگر مختار کا ہر قدم اس پر ہی الٹا پڑتا دکھا بتا دے کہ بادہ پولیس نے سال دوہزار تئیس میں ایک سو ستاسی لاپتہ بچوں کو اپنے پریواروں سے بھی ملوایا اور سال دوہزار تئیس میں بادہ میں لوٹنے کی بارداتیں بھی کم ہوئی جس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ بادہ کے ایس پی انکر اگروال نے اپرادیوں میں پولیس کا ڈر پیدا کیا ہے تو جس طرح سے یہ ادھکاری اپنا کام کافی مانداری سے کرتے ہیں اور جس طرح سے اپنے فیصلوں کے چلتے اپنے پد کی کمان سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے حوصلے جو ہیں اپرادیوں کے وہ پست ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ مثال ہیں ادھکاری جس طرح سے اگر کوئی بھی بڑا ادھکاری اٹھان لے کہ اسے اپراد اور اپرادیوں کو کہیں نہ کہیں کم کرنا ہے سبق سکھانا ہے وہ یہ کر کے رہ سکتا ہے تو پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بن رہی ہے دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو کیونکہ یہاں ملیں گی آپ کو تمام بڑی خبریں